اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کی دوست جمپی اور آج پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی پاس آئی ہوں جس کا نام ہے اُلنے والا ہاتھی تو چلیں فرینڈ ہاں اپنی سٹوری شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی ورید ہو بھی رہتا تھا کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اسے آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شعب تھا وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے ایک روز جب اس کی بیوی کپڑوں کو سکھا رہی تھی اس کی نظر آسمان پر پڑی کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اُرتا ہوا زمین پر اُتر رہا ہے جیسے ہی وہ زمین پر اُترا تو وہ غائب ہو گیا دو تین روز تک وہ دونوں یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اُترتا دیکھتے رہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ ہاتھی زمین پر کیوں اُترتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے آخر ایسا کیوں ہے اگلے دن دونوں شدت سے اس ہاتھی کا انتظار کرنے لگے آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے آخر ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اُترتا نظر آ ہی گیا دونوں اس کے پیچھے چل پڑے ہاتھی گننے کے کھیتوں میں گز گیا اور وہ پیٹ بھر کر گننے کھانے لگا ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اُڑنے کی تیاری کرنے لگا جیسے ہی اس نے اُڑا اُڑان بھری دونوں میاں بیوی نے بھی ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اُڑنے لگے ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سنے کے جوہرہ سے چمک رہا ہے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھول گیا ہے دونوں میاں بیوی کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی آخر ہاتھی پہاڑ پر اُتر گیا دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر بھئی ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونے اکھٹا کرنے کی کوشش کرنے لگے رات کے برتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے انہوں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اُتر جائیں گے آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا زمین پر اُترے اور اپنے گھر کی طرف رامادہ ماں ہو گئے ایک غریب دوبی جو روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دوبی اتنا امیر ہو گیا ہے گاؤں کے لوگ دوبی کے پاس آئیں اور اس کے یوں اچانک امیر ہونے کا راست پوچھنے لگے دوبی ان کو کچھ نہ بتاتا ایک دن دوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ہمسائی دوبن کے پاس آئی اور باتوں ہی باتوں میں خزانے کا راست اگلوا لیا رات تو جب دوبی واپس آیا دوبن نے سارا ماجزہ بتایا دوبی کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی صبح سارا گاؤں دوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھ کے ساتھ خزانے تک پہنچنے میں ان کی مدد کرے یہ سب سننے کے بعد دوبی کے دل میں لالت پیدا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانے کٹھا کر کے لائے گا یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا اگلی صبح سارے گاؤں والے کھینٹ کی طرف نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے ہاتھی زمین پر اترا اور گننے کھانے لگا سب گاؤں والے اس تاک میں تھے کہ جیسے ہی ہاتھی گننے کھا کے فارغ ہوگا تو سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا سب نے اس کی دم پکڑ لی دو بھی سب سے آگے اس کی دم پکڑے ہوئے تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی کتار میں پورے گاؤں والے ایک دوسرے کو پکڑے اڑتے چلے جا رہے تھے سب گاؤں والے آپس میں بات کر کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب کی ہم سب لے کر آ سکیں گے کسی نے کہا خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھو بھی سے پوچھ لیں ایک ایک گاؤں والے نے پوچھا کہ وہاں کتنا سونا ہے دھو بھی خزانے کی لالت میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو پھلا کر کہنے لگا اتنا زیادہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب کے سب زمین پر گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کی لالت کی سزا مل گئی تو دیکھا فرین لالت کی انجام کتنا برا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ہماری یاد کی سوری ختم ہوتی ہے کل دوبارہ ایک نئی سوری کے ساتھ لئے اپنا خیال رکھے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ